اسلام علیکم سوچیکونا شیئر کریں آپ کے ساتھ کہ کس طرح ہماری فٹنیس ٹیسٹ ہوتی ہے گاڑیوں کی سب سے پہلے ہم بکنگ کرتے ہیں کسی بھی گیریج میں جو اپروف گیریج ہو ایموٹی کے لیے تو ہم نے اس کے اپائیمنٹ بک کیا جو ہمارے گھر کے پاس ہی تھا ناٹ فار تو یہ بہت اچھی لوکیشن پہ ہے راودرم میں شیفل کے پاس ہی ہے یہ تو اس کا گیریج بھی ہے تو یہاں پہ ہم اپنی گاڑی لے کر آئے سب سے پہلے اس نے سسٹم انٹری کی اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ٹیسٹ آئے گا وہ ایمیشن کا آئے گا کہ آپ کی گاڑی دھووا کس طرح کا چھوڑتی ہے کتنا چھوڑتی ہے یہ لیگل ہے یا نہیں ہے تو اس نے پروب لگائی سسٹم انٹری کی ہماری گاڑی کا نمبر ڈالا اور سٹارٹ کر دیئے گا سسٹم بتاتا رہے گا اور بیک جو گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا کہ آیا کہ یہاں پہ یہ پاس ہو رہی ہے یا نہیں کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ نہیں موجود ہے تو یہاں پہ یہ چیک ہو رہا ہے سسٹم دیکھ رہا ہے اس کا یہ بروتو سسٹم ہے اس نے بتا دیا پلیز ریموف کر لو اس ایکزاست میں سے تو جناب یہ سسٹم ہٹا دیا انہوں نے اب وہ آپ کا ریزلٹ جنریٹ کرے گا آپ کی ریڈنگ کے حساب صرف اور جی ریزلٹ جنریٹ ہو گیا کہ اس پر لو یہ پاس ہے آپ کی گھاڑی دوان لیگل لیمٹ میں چھوڑ رہی ہے تو یہ آپ کا سب کچھ سامنے آگیا کتنا ٹیمپریچر تھا کیا اس کی ریڈنگ تھی کیا گاڑی کا نمبر ہے کیا ٹائمی ہے اب یہ ہے فرنٹ کے جو بریک چیسٹ ہیں گاڑی سسٹم کے اوپر گاڑی پوری چلاتے رہیں گے یہ اور یہاں پہ یہ سسٹم ہے اس کا جو آپ کو اپ ڈیٹ کرے گا کس طرح اور کب بریک ماریں گے یہ پورا کا پورا سسٹم اس کو پورا ریڈنگ کرے گا یہ بریک لگا اور گاڑی کے جو لیمٹ ہے اس پر تک میں یہ ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے یہ بریک ٹیسٹ ہے فرنٹ ویل کے اب اس کے بعد بیک ویل کے بریک ٹیسٹ کی باری آئے گی یہ مین جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے اگزاسٹ کا امیشن کا بریک کا پھر اس کے بعد گاڑی دوبار ٹیسٹ کریں گے باقی میکینکلے سسٹم کے ساتھ سے یہاں پہ یہ رام سے چار سیٹ سے دیکھ رہے ہیں بریک سے یہ یہاں سے ہمارے کلر اترا ہوا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ بیک جو ٹائرز ہیں اس کے بریک چیک ہوں گے یہ ہینڈ بریک کے کیا کنڈیشن ہے سو ٹوٹل یہ آٹومیٹی سسٹم ہے اور یہ آٹومیٹی سارا سسٹم خود ہی جنریٹ کرتا ہے اگر لیگل لیمٹ ہے تو صحیح ہے اتر وائس فیل کر دی گئی ہے ان کیس میں کسی بھی چیز میں فیل ہوتی ہے تو ہمیں جا کے دوبار رپیل کروانی ہوتی ہے اور پھر واپس لاکے اسی ٹیسٹ سینٹر میں ہم نے دوبار ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ وہیں پہ سسٹم میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اب یہاں پہ لکھا آگے ٹیسٹڈ پاس دونوں کی ریڈنگ آ گئی چاروں سائٹ کے ویل کے جو ٹیروں کی کنڈیشن بریک کے حساب سے سب کچھ آ گیا اب اس نے ریم پہ لگائی یہ گاڑی سارے لائٹیں چیک کرے گا اس کا انجن کی کنڈیشن اور آئل وغیرہ وائپر اور پھر جو موٹر سسٹم میں ویل بیرنگ خیرنگ جو جو چیزیں اس میں موونگ ہوتی ہیں وہ تمام تھارولی ٹیسٹ کرے گا بہت ہی سسٹمیٹک کام ہو رہا ہوتا ہے سب چیز سسٹمائز ہے اور تمام چیزیں آٹومیٹک اپ ڈیٹیڈ ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ کچھ پرابلم نہ ہو سکے چلو آپ تا خاص طرح پر خیال لکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اٹھا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ